بسم اللہ الرحمن الرحیم اورگیزیشن ہیں ان کی طرف سے ایکشن لیا گیا آپ دوبارہ سے رائتیں دینا شروع کر دی گئی ہیں سب سے اہم رائت جو ہے وہ سامنے آئی ہے تین مہینے کی وہ لوگ جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے اور کسی طرح کا ویٹ کر رہے ہیں خواہ فیملی پرمٹ کا خواہ اپنے پری سیٹر میں سٹیٹس کا سیٹل سٹیٹس کا یا اور بھی کسی طرح کی بھی سٹیٹس کا لیکن وہ ہیں یورپین ان کو تین مہینے کی مولد دے دی گئی ہے کہ تین مہینے تک ان کو ریپورٹ نہیں کیا جائے گا یہ یاد رہی کہ اس تین مہینے کے اندر اندر اب ہوم آفیس نے آپ کو لازمی طور پر ریزلٹ دینا ہے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت ہوم آفیس جو ہے وہ مہینوں دنوں ہفتوں کی بجائے اب گھنٹوں میں سٹیٹس کا ریزلٹ دے رہا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جمع کرواتے ہیں اور چند گھنٹوں کے بعد ان کا سٹیٹس جو ہے اس کا ریزلٹ آ جاتا ہے کہ وہ ایکسپٹیڈ ہیں یا ایجکٹیڈ ہیں وہ لوگ جو ابھی تک ویٹ کر رہے ہیں اور ان کو کوئی بھی کسی طرح کا انسر نہیں آیا اور سپیشلی تین مہینے سے زیادہ اگر ان کو ہو چکے ہیں تو وہ لازمی طور پر کسی نہ کسی سولیسٹر وقیل کے ذریعے رجوع کریں ہوم آفیس سے یا ان کو ایمیل کریں یا ان کو فون کریں تاکہ وہ کنفرم کر سکیں کہ ان کا سٹیٹس کہاں تک پہنچا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ان کا جو سٹیٹس ہے وہ اپروول ہو چکا ہے یا ان کی جو کتاہی ہے اس کی وجہ سے سسٹم کی خرابی کی وجہ سے یا کچھ اور معاملات کی وجہ سے ان تاکہ نہیں پہنچ سکا آپ اگر کنفرم کر لیں تو آپ کو جو ہے یہ جو بی چینی ہے جو آپ پریشان ہے یہ آپ کی ختم ہو جائے گی تو اس وجہ سے یہ ایکٹیوٹیز آپ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آخر میں پہنچ چکے ہیں معاملات کسی وقت بھی سٹاپ ہو سکتا ہے اور کسی وقت بھی رسٹکشنز اور قوانین کو سختی کے ساتھ فالو کروا سکتے ہیں آپ لوگوں سے تو دوستو اچھی نیوز ہے اس سے فالہ تھائیں تین مہینے کے اندر اندر جو لوگوں نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا یا جو اپلائی کر چکے ہیں ان کے لئے آپ کوئی بھی کسی طرح کی پریشانی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو آپ کا رسپون آ جائے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں نینیوز اپ ڈیو کے ساتھ اللہ حافظ